السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ میں پہلی بار اس علاقے میں آئی تھی اس لیے مجھے یہاں کے رسم رواج کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا لیکن ایک بات جس نے مجھے متاثر کیا تھا وہ یہاں کے لوگوں کا خلوص تھا وہ انتہائی مخلص لوگ تھے اور بے حد مہمان نواز بھی تھے کل سے اب تک انہوں نے میری اتنی عوبگت کی تھی کہ میں خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی میں دو دن بعد ہر صورت واپس جانا چاہتی تھی لیکن یہ لوگ مجھے زبردستی روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک دن بعد ان کی شادی شروع ہو رہی ہے جو چار روز تک چلے گی اور اس کے بعد وہ خود مجھے تحفہ تحائف دے کا رخصت کر دیں گے مجھے ان کے تحفہ تحائف سے کوئی غرض نہیں تھی میرے دل میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا مگر وہ بار بار اسرار کر رہے تھے کہ میں ان کی شادی میں ضرور شامل ہو جاؤں جتنا انہوں نے میرا خیال رکھا تھا اور میری مہمان نوازی کی تھی میں انہیں انکار نہ کر سکی اور ان کی شادی میں شامل ہونے کے لیے ہامی بھر لی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی میں شامل ہونا مجھ پر ان کے کتنے رسم و رواج کی حقیقت کے دروا کر دے گا جس لڑکی کی شادی تھی اس نے مجھے سارا گاؤں گھمایا تھا گاؤں بلن شبہ بے حد حسین تھا اور اسے دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوئی تھی شام تک ہم پورے گاؤں میں گھومتے رہے میں نے وہاں کے تازہ پھل کھائے اور میٹھی جھیل کا پانی بھی پیا یہاں آ کر مجھے واقعی میں بے حد اچھا لگ رہا تھا شام گئے ہم گھر لوٹ آئے تو دلہن جس کا نام گل پری تھا کہ ماں اسے ڈاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ رسم کا وقت ہونے والا ہے لیکن تم غائب ہو پورا ہفتہ یہ رسم کرنی ہوتی ہے اور تم اتنی کاہلی سے کام لے رہی ہو بعد میں پھر سر پکڑ کر رو گی اور خاندان میں ہماری ناک بھی کٹوا دو گی ان کی باتیں سن کر میں حیران ہوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی کوئی رسم ہے جس سے نا کرنے سے ان کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی لیکن میں نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا کیونکہ میں یہاں مہمان تھی ان سے زیادہ سوال و جواب نہیں کر سکتی تھی گلپری کی ماں اسے ڈانٹتے ہوئے اندر لے گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عورت کو ہاتھ میں کچھ چھپا کر لے جاتے ہوئے دیکھا اس نے اندر جانے کے بعد باقی سب کو باہر نکال دیا تھا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ کونسی رسم ہے جو ایک بوڑی عورت کو اکیلے میں کرنی ہے میرے دل میں تجسس پیدا ہو رہا تھا لیکن میں اس کا اظہار کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی میں چپ چاپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی شادی کا گھر تھا تو میں گہم شادی کا گھر تو تھا میں گہم شادی کے گھر میں گہما گہمی تھی اور کام زیادہ تھے اتنے کام کرنے کے باوجود بھی کسی کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے سب ہی خوش باش دکھائی دے رہے تھے کچھ لڑکیاں ایک طرف بیٹھی ہوئیں خسر پسر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا تمہیں معلوم ہے کہ گل پری کا ہونے والا شوہر بے حد اچھی جسامت کا مالک ہے اس کا جسم بلکل فولادی ہے اور قد کاٹ بھی بہت لمبا ہے بہت طاقتور جوان لگتا ہے نہ جانے گل پری اسے کیسے برداشت کر پائے گی یہ سب گل پری کی دوستیں تھیں اور کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے ہی ان کے موں سے ایسی باتیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی ہمارے گھر میں تو ایسی باتیں کرنا بہت مایوب سمجھا جاتا تھا جبکہ یہ کھل کر ایسی باتوں پر تفسرے کر رہی تھی یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا یہاں پر آبادی کم تھی اور سکول کالیجز وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا سب لوگ سادہ تھے اور انپاد بھی تھے اپنے ہی اصولوں پر زندگی گزار رہے تھے میں نے مو دوسری طرف کر لیا میں ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں ایک اور لڑکی بولی اچھا ہے نا اس کا شوہر جوان اور صحت مند ہے اس کی زندگی خوشباش گزرے گی اور پہلی رات کا کیا ہے اس کا درد برداش کرنے کے لیے ہمارے پرکھوں نے پہلے ہی سے علاج نکال دیا ہے یہ تو گلپری کی سستی ہے کہ وہ اس رسم کو اچھے سے نہیں کر رہی اور شادی کی رات سر پکڑ کر رونے والی ہے جہاں ایسی بیباک باتیں سن کر میں سکتے میں تھی وہی پر اس رسم کے بارے میں بھی جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی میرے دل میں تجسس ہر اٹھا رہا تھا میری عمر چوبیس سال تھی مجھے مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی تھی اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ عورت جب مرد کے ساتھ پہلی بار تک تعلق بناتی ہے تو اسے تکلیف برداش کرنے پڑتی ہے ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ تعلقات بناتی اور تکلیف برداش نہ کرتی ایسی بھی کونسی رسم تھی جو عورت میں تکلیف محسوس کرنے کی حص کو نکال دیتی ہے یہ سب باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور میں بالکل الجی ہوئی بیٹھی تھی کل سے شادی شروع ہونے والی تھی جو اگلے چار دن تک چلتی اور پھر پانچویں دن گل بری کو اس کا شہر رخصت کروا کر لے جاتا یہاں ایک بات اور بھی حیرت والی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اب تک کسی کو بھی نہ ہی تو نماز بڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا مسلمانوں والا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے مجھے اس بارے میں بھی شک پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور میرا شک بالکل درست نکلا تھا یہ لوگ واقع مسلمان نہیں تھے بلکہ ان کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا یہ سارا علاقہ سرداروں کے کنٹرول میں تھا وہ ہی اس کا نظام سنبھالتے تھے اور جو کچھ انہیں اس علاقے کی بہتری کے لیے لگتا تھا کیا کرتے تھے وہ ہی یہاں کی رسمیں اور رواج تیہ کیا کرتے تھے قسمے کے باقی تمام لوگ ان کی باتوں کو حکم کا درجہ دیتے تھے اور کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے وہ کوئی غلط بات ہوتی یا صحیح بات ہوتی لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے سرداروں پر یقین کرتے یہاں کی کچھ رسمیں بھی ایسی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی مگر لوگ اسے پورے دل کی امادگی کے ساتھ نبھاتے تھے ان کی ہر شادی میں یہ رسمیں انجام دینا ضروری تھا اور جو کی رسموں کو انجام دینے سے انکار کرتا تھا اسے سخت سزا دی جاتی تھی اور یہ سزا بھی یہاں کے سردار ہی تیہ کرتے تھے مجھے ایسے نظام اچھے نہیں لگے تھی مگر میں اپنے قیام کو کوئی ان رسموں رواجوں کے خلاف بول کر مشکل بنانا نہیں چاہتی تھی اسی لئے چپ تھی جیسے جیسے میں یہاں کے لوگوں کے رواج کے بارے میں جان رہی تھی اور میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسی رسمیں کیوں کرتے ہیں پورا دن دلہن کو مختلف قسم کے لیپ لگائے جاتے تھے ان کے بارے میں سب کا کہنا تھا کہ اس سے دلہن کی رنگت نکھر جائے گی اور وہ بے حت خوبصورت لگے گی یہ تصور تو ہمارے ہاں بھی تھا کہ لڑکی کو شادی سے پہلے خوبصورت لگنا چاہیے خود پر توجہ دینی چاہیے اور ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جن سے وہ مزید نکھر جائے مگر ایک پاس جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ سر شام ساٹھ سالہ بڑی عورت آتی اور گل پری کو لے کر کمرے میں جا کھستی اور دروازہ بند کر لیتی اس عورت کو دیکھ کر ہی گل پری کا چہرہ بجھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس رسم کو کرنے سے انکار کرنا چاہتی ہو مگر حمد نہیں کر پا رہی ہو میرے دل میں ہمیشہ تجسس سر اٹھاتا کہ نہ جانے بند دروازے کے پیچھے وہ کیا کر رہی ہوں گی آخر ایسی بھی کونسی رسم ہے جو اس طرح سے اکیلے میں اور بند دروازے کے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے ایک دن میں نے موقع دیکھا اور چپکے سے جا کر کمرے کی کھڑکی کھول دی اور اس کے آگے پردہ برابر کر دیا یہ کھڑکی ان کے گھر کے پچھلے سہن کی طرف کھلتی تھی جس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا وہاں بس ناچ گانے کے پروگرام ہی کیا جاتے تھے جیسے ہی شام کو وہ بڑی عورت گل پری کو لے کر کمرے میں گئی تو میں نے بھی پچھلے سہن کا رخ کیا تاکہ جا کر ان کی حقیقت اس رسم کے بارے میں دیکھ سکوں مگر جو کچھ میرے سامنے آیا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میں دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچ گئی اور تقریباً دس پندرہ منٹ گزرنے کے بعد میں نے کھڑکی کا تھوڑا سا پردہ سرکایا مگر اندر جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ گل پری کا یہ رسم کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا تھا اور کیوں رسم کے وقت اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہ رسم نہیں کرنا چاہتی مگر اس سے زبردستی کروائی جا رہی ہے اور اب اس رسم کی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی رسم کرنے کی آڑ میں کیسا گھناؤنا فیل سر انجام دیا جا رہا تھا ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی مگر میں یہاں مہمان تھی کسی سے کچھ کہنے ہی سکتی تھی میری قسمتیں صرف یہی بات تھی کہ میں چپ چاپ ان کی رسموں کو ہوتا ہوا دیکھوں مجھے دل سے گلپری کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی میں چپ چاپ پردہ برابر کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ گئی اور آ کر مہمانوں کے بیچ میں بیٹھ گئی لیکن میرا ذہن گلپری میں یہی اٹکا ہوا تھا وہ کس عذیت سے گزر رہی تھی یہ سب لوگ جانتے تھے مگر کتنی خوشی خوشی اسے رسم کرنے پر مجبور کرتے تھے باقی سب تو ایک طرف گلپری کی ماں بھی اسے زبردستی رسم کرنے کے لیے لے جاتی تھی اور مضاحمت کرنے پر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرزنش بھی کیا کرتی تھی چار دن مختلف رسمیں کرتے ہوئے گزر گئے تھے پانچ میں دن گلپری کا چہرہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی ہو اس پر روپ بھی نکھر کر آیا تھا مگر میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہی منظر لہ راتا تھا جب وہ بوڑی عورت گلپری کو بے لباس کیے اس کے ساتھ میں یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ مردان گئی تھی ایک دن گھومتے پھرتے ہی ہم سب دوست ایک جھیل کنارے پہنچے اس جھیل کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اس لئے سب لوگ گروپ کی صورت میں رہے میں ابھی اپنے گروپ کے ساتھ گھوم رہی تھی جب میری نظر خوبصورت پھولوں پر پڑی یہ پھول اس قدر خوبصورت تھے کہ میں سب کچھ بلا کر ان کی طرف لپ کی پھول ہمارے گروپ سے کافی زیادہ دور تھے یہ پھول اونچے نیچے ٹیلوں کے اوپر لہرا رہے تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں ان کے سہر میں کھوئی ہوئی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا کتنا وقت گزر گیا اچانک مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں پھولوں والی سمت سے دوسری طرف آئی تو اپنے اردگرد دیکھ کر میرا دل تھک سے رہ گیا میں راستہ کھو چکی تھی اور اپنے گروپ سے بھی الگ ہو گئی تھی میں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی مگر کسی کا کوئی جواب نہ آیا میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی مگر مجھے کہیں سے بھی راستہ مل نہیں رہا تھا ہر سمت ایک جیسی نظر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سراب کے پیچھے بھاگتی ہوئی یہاں پر آ گئی ہوں اور اب مجھے کہیں بھی راستہ مل نہیں رہا تھا پھول اپنی خوبصورتی کے ساتھ ویسے ہی لہلہ آ رہے تھے مجھے ہر سمت پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے لیکن اب کھو جانے کا ڈر ہر احساس پر ہاوی ہو چکا تھا اب پھول مجھے اپنی خوبصورتی کی طرف اور مجھے اب تک راستہ نہیں ملا تھا سب اس سمتیں ایک جیسی تھی راستے ایک جیسے تھے ایک طرف جاتی اور پھر بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی میں اکیلی وہاں پر موجود تھی اور بہت پریشان تھی کوئی اور انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں ایک اونچے ٹیلے پر چڑ گئی تاکہ وہاں پر ٹھہر کر کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں میں نے اپنا دوبتہ ہوا میں لہرانا شروع کیا جو کہ رات کے سائے اپنے پر پھیلانے شروع ہو چکے تھے اور اب بھی اگر میں یہاں سے نہ نکل پاتی تو مجھے رات یہیں پر گزارنی پڑتی یہی سوچ کر میری روح کام رہی تھی میں نے مدد کے لیے زور سے آواز دینا شروع کر دی اور اپنا دوبتہ لہرانے لگی مگر کسی کو بھی میری پکار سنائی نہ دی اور نہ ہی کوئی میری مدد کے لیے آیا خوف اور بھوک دونوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں لہرا کر گری اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک آرامتے بستر پر موجود پایا مجھے تمام مناظر یاد آنے لگے تو میں ایک بار پھر سچی خٹی تھی دروازہ کھول کر ایک خوبصورت سی عورت جس نے سر پر چادر باننے کے بعد اوپر ٹوپی لے رکھی تھی اور ایک لمبہ کمیز پہن رکھا تھا اندر داخل ہوئی ایسا پہناوا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے میں اور بھی زیادہ پریشان ہوگی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے قید کر لیا گیا ہو اس عورت نے جب میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مجھے تسلی دینے کے انداز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں سمجھانے لگی کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے اپنا پتہ بتا دوں وہ مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دیں گے میں صبح صبح انہیں رات کے ایک ٹیلے کے پاس سے ملی تھی میرا آدھے سے زیادہ جسم چھپ چکا تھا صرف دوٹہ اور چہرہ باہر تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا مجھے رات سے باہر نکالنے کے بعد ابتدائی طبیعی امداد دے کر مجھے یہاں اپنے گاؤں میں لے آئے تھے جو پھولوں کی وادی سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر تھا میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی لیکن اپنی دوستوں سے بچھڑ گئی کیونکہ میرا دھیان ان پھولوں کی طرف چلا گیا تھا وہ عورت مسکرائی اور کہا ہاں وہ پھول ہیں ہی اتنے خوبصورت کہ دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی میں جکڑ لیتے ہیں یہاں پر جو بھی گھومنے کے لیے آتا ہے انہیں پہلے سے ہی ان پھولوں کے سہر کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے کوئی غلطی سے بھی اس طرف نہیں جاتا یا تمہیں کسی نے نہیں بتایا جس پر میں نے نفی میں سر ہلا دیا اس عورت نے ایک پار پھر سے تسلی دینے والے انداز میں میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دیں گے مگر پہلے میں اٹھ کر نہا دھولوں اور کچھ کھا لوں مجھے دو دن بعد ہوش آیا تھا یہ بات سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی میں دو دن بے ہوش رہی تھی یونیورسٹی والے اور گھر والے نہ جانے مجھے کہاں کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے موبائل فون کی ضرورت ہے جس پر اس نے حیرت سے میرے طرف دیکھا اور کہا کہ موبائل فون تو نہیں لیکن یہاں کے سردار جی کے گھر ایک ٹیلی فون ہے جس پر وہ شہر کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا اناج وغیرہ بیشتے ہیں اگر تمہیں وہ استعمال کرنا آتا ہے تو اسی سے اپنے گھر والوں کو خبر کر دو میں فوراں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس عورت سے کہا کہ مجھے فوراں اپنے سردار جی کے پاس لے چلیں جب تک اپنے گھر والوں کو خبر نہیں کر دیتی مجھے سکون نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے زوردار چکر آیا اس پر وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت کمزوری ہو رہی ہے دو دن تک تم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے اس سے پہلے کچھ کھا لو اس کے بعد میں تمہیں سردار جی کے ہاں لے جاؤں گی اور میری بچی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اتمنان رکھو تم ہماری بیٹی جیسی ہو ہم تم پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے یہ سن کر میں بے اختیار اس عورت کے گلے لگ گئی مجھے اس وقت کسی ہمدرد کی اشد ضرورت تھی اور وہ مجھے بار بار باحفاظت گھر پہنچا دینے کا جملہ بھی شاید اسی لئے کہہ رہی تھی تاکہ مجھے حوصلہ ہو جائے میں نے موں ہاتھ دھویا اور جلدی سے کھانے کے چند لکمیں زہر مار کیے اور اس عورت کے ساتھ وہاں کے سردار جی کے گھر چلی گئی سردار جی ایک بزرگ آدمی تھے انہوں نے اس عورت سے پوچھا کیا یہ وہی بچی ہے جو ریٹ کے ٹیلوں کے پاس سے ملی تھی سردار جی کی اردو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی شاید ان کی زبان کوئی اور تھی لیکن مجھے تسلی دینے کے لیے وہ آپس میں اسی طرح ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کر رہے تھے جس پر اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ یہ ٹیلی فون استعمال کر کے اپنے گھر والوں کو خبر کرنا چاہتی ہے جس پر سردار جی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس طرف ٹیلی فون موجود ہے جا کر تم اپنے گھر والوں کو خبر کر دو میں فوراں اس کمرے میں گئی اور ٹیلی فون پر اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا میرے ابو جی نے فون اٹھایا تھا ان کی آواز میں ہی کمزوری کا انصر نمائی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی طبیعت خراب ہو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے ان سے کہا ابو میں نفیسہ بات کر رہی ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں میں راستہ بھٹک گئی تھی لیکن ایک قصوے کے لوگوں نے میری بہت مدد کی میں بے ہوش ہو گئی تھی دو دن کے بعد مجھے ہوش آیا ہے میں فوراں آپ سے رابطہ کرنے کے لیے بھاگی ہوں جس پر میرے ابو نے خدا کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر سردار جی سے بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا میرے ابو مطمئن ہو چکے تھے ابو نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی والوں نے مجھے دو دن تک بہت تلاش کیا تھا اور جب میں انہیں نہیں ملی تو انہیں واپسی کا قصد کرنا پڑا کیونکہ وہ باقی لڑکیوں کی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کہاں گئی ہوں اسی لئے مجبوراں سب کو لوٹنا پڑا تھا لیکن سب ہی بہت پریشان تھے میں نے ابو سے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں بھی خبر کر دیں کہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور جلدی واپس آ جاؤں گی دو دن بے ہوش رہنے کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ کمزوری ہو رہی تھی اسی لئے میں سفر نہیں کر پا رہی تھی ابو بھی صبح و شام مجھے فون کیا کرتے تھے اور میں سردار جی کے گھر جا کر ابو سے بات کر لیا کرتی تھی ابو مطمئن تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں جن میں میں موجود ہوں ابو کا کہنا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ جاتے ہیں مگر ابو اتنی دور کیسے آتے ان کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں نے ابو کو مطمئن کر دیا تھا اور جس دن میں نے واپسی کا قصد کیا اس دن گل پری اور اس کی ماں اسرار کرنے لگی کہ کچھ دن بعد اس کی شادی ہے میں ان کی شادی میں شرکت کرنے کے بعد ہی جاؤں ان کے اسرار پر میں رک گئی تھی کیونکہ ان کی مہمان نوازی نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا وہ لوگ سادہ کھانا کھانے کے عادی تھے لیکن جب سے میں گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی تب سے کچھ نہ کچھ اچھا بن رہا تھا جو صرف میرے لیے بنتا یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہوتی لیکن میرے اسرار کرنے پر بھی وہ نہیں رکتے تھے اور میرے لیے تینوں وقت کے کھانے میں کچھ نہ کچھ خاص بناتے تھے میں ان کے مقروض ہو چکی تھی جو محبت اور خلوص انہوں نے مجھے دیا تھا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں ہر طرح سے ان کی احسان مند تھی اس لیے ان کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی میں نے شادی میں شرکت کرنے کی ہامی بھری تو گلپری کے چہرے پر بھی مسکراہت آگئی وہ بھی ٹوٹی فوٹی اردو بول لیتی تھی گلپری بہت ہی خوبصورت تھی اور جب بھی اس کی شادی کی بات ہوتی تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اسے شادی کی بہت خوشی تھی مگر کچھ رسموں سے وہ کھنچی ہوئی اور پریشان رہتی تھی جس میں ایک رسم تیل لگانے کی بھی تھی ایک بوڑی عورت آتی اور گلپری کو کمرے کے اندر لے جاتی باہر سے جب کوئی گلپری کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تیل لگانے کی رسم ہو رہی ہے یا پھر اتفاقیہ طور پر میں نے جب لڑکیوں کی باتیں سنی تو مجھے اپنے کانو پر یقین نہ آیا اگر تیل لگانا تھا تو گلپری خود بھی لگا سکتی تھی یہ تیل اس لیے لگایا جاتا تھا کہ پہلی رات لڑکی کو بالکل بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو میں اس بات پر حیران ہوئی لیکن مجھے کچھ گڑبر لگ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بند دروازے کے پیچھے کچھ اور ہی ہوتا ہے اور یہ راز جاننے کے لیے جب میں نے کھڑکی سے اندر چھانکا تو میرے چودہ روشن طبق ہو گئے کیونکہ وہ تیل گلپری کی ناف سے لے کر ٹانگوں تک پورے جسم کو وہ بڑھیا زور زور سے لگا رہی تھی گلپری بینہ لباس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی اور بڑھیا کے ہاتھ اس کے پورے جسم پر حرکت کر رہے تھے بڑی سی آنکھوں میں عجیب سی شیطانیت تھی جبکہ گلپری کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آ رہی تھی اس بڑھیا عورت کی حرکتیں بھی بہت ہی نازیبہ تھی میرا دل کیا کہ میں گلپری کی ماں کو بلا کر اسے ساری سچائی رکھا دوں لیکن پھر میں چپ ہو گئی گلپری کی رسم کا یہ آخری دن تھا اور اگلے دن اس کی شادی تھی میں صبح سے گلپری کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اس کی شادی کا سوچ کر میں بھی اداس ہو رہی تھی حالانکہ میں نے یہاں سے چلے جانا تھا گلپری بھی رو رہی تھی دنیا میں کوئی کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو لیکن جذبات سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں والدین کا گھر چھوڑتے ہوئے بیٹیوں کو جیسا دکھ ملتا ہے وہ ایک جیسا ہی دکھ محسوس ہوتا ہے گلپری بھی اس وقت اسی تکلیف سے گزر رہی تھی مگر کسی سے بھی کچھ کہنے ہی سکتی تھی کچھ وقت بعد گلپری اور دھولا نے ایک دوسرے کے انگوٹی پہنانے کی رسم کی اور ایک دوسرے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہوئے دونوں کے سروں کو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بان دیا گیا اور پھر اس کے بعد دونوں کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا وہ لوگ گلپری کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گئے تو گلپری کی ماں آنسو بہانے لگی اس کے چار بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی اور آج اس کی بھی رخصتی ہو گئی تھی اس لیے پریشان ہونا فطری بات تھی شام گئے جب گلپری کی ماں نے تمام کام نبٹا لیا تو میں ان کے پاس جا بیٹھی اس نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں تو انہوں نے کہا ضرور بچے تم پوچھو میں نے کہا کہ گلپری کو ہر روز اندر لجا کر پی لباس کر کے تیل کیوں لگایا جاتا تھا اس پر اس نے بتایا کہ یہ زیتون کا تیل ہے اور عورت کو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہم ہم بستری کے وقت درد نہ ہو زیتون کا تیل ویسے بھی بہت ضروری ہے اس سے درد محسوس ہونا بند تو نہیں ہوتا لیکن انسان میں طاقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر درد کو برداشت کر لیتی ہے آج کل کے دور میں لڑکیاں شادی کے نام سے گھبراتی ہیں اسی لیے انہیں یہی بتایا جاتا ہے کوئی درد نہیں ہوگا جبکہ یہ تیل صرف درد برداشت کرنے میں مدد دیتا ہے گلپری کی ماں کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا لیکن اگر یہ لوگ صدیوں سے یہی کام کر رہے تھے تو یقیناً سچ ہی کہہ رہی تھی اگلے دن میں نے اپنا سامان باندھا اور گلپری کی ماں سے مل کر اس کے گاؤں سے نکل آئی کیونکہ اب میرا یہاں پر قیام ختم ہو گیا تھا مجھے اپنے گھر واپس لوٹ جانا تھا مجھے اپنے گھر واپس لوٹ جانا تھا